ہلو پرنٹس یہاں پہ میں نے گیس پہ کڑائی رکھ دیا ہے اس میں تھوڑا سا آئینڈ ڈالوں گی اب اس میں میں ادرک اور لیشن کا پیش ڈال دوں گی پھر اس میں پیاج ایڈ کروں گی اب اس میں ہری مرچ ڈالوں گی ہری مرچ ڈالنے کے بعد تھوڑی سی براؤن ہو جائے پیاج اس کے بعد میں اس میں سملا مرچ گاجر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی ان کو سب کو بھونوں گی پھر اس میں سویا بین کرنچ ڈال دوں گی اب اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی انہیں اچھے سے بھونوں گی بھوننے کے بعد تھوڑا سا سویا سوس ڈالوں گی اب میری پٹھی بن کر تیار ہے موموز کے لیے آٹھا گھوٹ لوں گی آٹھے میں ہلکا سا نمک اور دو چمچ آئل ڈال کے گھوٹ لوں گی اچھا سا گھوٹنے کے بعد اسے میں پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی اب میں چٹنی تیار کر لیتی لیشن شاوت لال مرچ اور ٹماٹا ڈال کے نمک ڈال کے پیس لوں گی اب اس میں ایک چمچ گھیر ڈال کے چھوک لگا دوں گی جس سے تھوڑی تھک نیسا آ جائے میری چٹنی بھی بن کے تیار ہے اب میں موموز بناتی ہوں ایک لوئی لی میں نے ویل کے اسے چھوٹی سی رول رول چھوٹی سی کٹوری سی کی ایلپ سے کٹ لوں گی بار بار مجھے بیلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں انہیں اٹھا کے ایک چمچ اس میں پیس ڈال کے اور موموز کی شیپ میں بنا دوں گی دیکھئے دوستو میرے بند کے موموز تیار ہے اب میں انہیں سٹیم کرنے کے لیے رکھوں گی اس پر میرے سارے موموز یہ میں نے ٹری میں گھی لگا لیا اب میں اسے پوٹ میں رکھ کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تیار ہے میرے موموز